انڈین فلم کے لیے دوہزر تیس بہت ہی مجیدار ثابت ہو رہا ہے انڈین فلم کی ہر انڈسٹری سے کوئی نہ کوئی مجیدار بڑی فلم ریلیز ہونے والی ہے اس سال پر ابھی تک کے سطروں سے پتہ چلا ہے کہ دوہزر تیس کو اپنے نام کرنے آ رہا ہے سالار لوگ بولیں گے کہ سالار کے نام کی تو ہوا بھی نہیں چل رہی پر یہی تو بات ہے جس طرح روکی کے آنے سے پہلے ساناٹا ہو جاتا ہے اسی طرح سالار کے آنے سے پہلے والا ساناٹا ہے یہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کہ جی اپ کے میکرز نے چپٹر تھری کے ہنڈ دیتے ہوئے کچھ مجیدار باتیں بولی تھی اور اب وہ دن دور نہیں جب ہمیں مانشٹر روکی اور ڈیویل سالار ایک ساتھ ایک پردے پر دیکھنے کو ملیں گے کہ جی اپ فی اونیورس کے بارے میں سب کو پتا ہے اور سالار ابھی اسی اونیورس کا حصہ ہے اور اوپر سے پہنس کے فیوریٹ پراباس کو آپ اچھے سے جانتے ہیں ایک ہزار کروڑ کا نمبر سالار کو پار کرنے میں پرابلم نہیں ہونے والی ہے لیکن اگر اس کو دو ہزار کروڑ میں بدلنا ہے تو موقع پر چوکا لگانا ہوگا فلحال سالار کی ٹیم چوکا نہیں سیدھا چھکا مارنا چاہتی ہے اور جس بات کا فائدہ وہ اٹھائیں گے وہ ہے آدھی پروس ایک ایسی فلم جو پبلک کو دو حصوں میں بات دیا ہے کچھ سپورٹ میں ہے تو کچھ خلاف میں کھڑے ہیں پر یہ بات تو سیمپل ہے یہ فلم پیسہ تو ضرور چھاپے گی اس میں کوئی دوئرائی نہیں ہے چاہے کوئی کتنا بھی برائی کیوں نہ کر لے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے سالار فلم کے میکرز سالار فلم کی سوٹنگ جو رو سو رو سے چل رہی ہے اتنا تو سوٹ خوب ہی گیا ہے کی ہوا بنایا جا سکے کچھ ستروں سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آدھی پروس کے ساتھ ہی سالار کا ٹیجر لانچ ہو سکتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ مسد دماغ لگایا ہے سالار کے میکرز نے ہزار کرو سے سیدھا دو ہزار کرو بنانے کے لیے یہ ایک جبجست پلن ثابت ہوگا آدھی پروس ایک پین انڈیا فلم ہے یہ فلم نہ صرف پرواز کے کریجی فینس تھیئیٹر جائیں گے بلکہ فیملی آڈینس بھی ایکسائٹڈ ہے اسے دیکھنے کے لیے اور اگر سچ میں سالار کا ٹیجر کو اسی دن لانچ کر دیا گیا تو اس سے بڑھیا دوسرا پروموشن ہو ہی نہیں سکتا پرواز کے فین تک ڈائریکٹ پہنچے گی فلم اور آدھی پروس سے زیادہ سالار کا نام لیتے ہوئے نکلیں گے لوگ تھیئیٹر سے امید تو یہ بھی ہے کہ سالار کے ٹیجر میں روکی بھئیہ کا بھی چھوٹا سا ہنٹ ہو سکتا ہے اور یہ چیز ٹیجر کو ہائپ کے مارکٹ میں سب سے اوپر لے جانے والی ہے ٹیجر میں روکی کا ایک لک یا وائس ہو سکتا ہے جو بھی ہو ایسا ہوا تو ٹیجر میں ہی دھماکہ ہونا نشط ہے ایک جگہ سے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بھلے ہی جوان سپٹیمبر میں ریلیز ہو لیکن اس سے سالار کو کوئی در نہیں لگتا فلم کی ریلیز دیٹ اب 28 سپٹیمبر سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہوگی چاہے اسی دن کتنی بھی بڑی فلم کیوں نہ ریلیز ہو جائے اور ایسا ہوتا ہے تو اور بھی مجھا آئے گا سوچو ایک طرف جوان اور دوسرے طرف سالار ایسا ہوا تو سوچو کیا نجارہ ہوگا پر ایک بات تو ہے کہ باہوالی کے بعد پراباس کا لگ کچھ خاص اچھا نہیں رہا ہے ساہو ہو یا رادے سے ہم دونوں موویز نے فینس کو کافی نیراس کیا ہے پر ڈائریکٹر آف کے جی اف اینڈ سالار پرسانت نیل کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں یہی پار لگائیں گے نیا ساتھ میں ہوں گے روکی بھییا ڈائریکٹر کے لسٹ میں یہ بھی ایک خطرناک سوچ رکھنے والا ڈائریکٹر ہے ماس مووی میں ان کو ٹکر دینا تف ہوگا سالار مووی کے جیب سے بھی ڈارک ہونے والی ہے کیونکہ اصلی وائلنس تو اس میں ہوگا ماں باپ بھائی بہن سب کا بدلہ لے گا رہے سالار اور اتنا ڈارک بھائلنس سینیما دیکھنے کے لیے انڈیا ابھی ریڈی نہیں ہے اور ایک بار پھر ہلنے والی ہے پورے انڈسٹری اس مووی سے اور جب کیجی ایف یونیورس کا سپورٹ ہو تو دو ہزار کروڑ بھی کم ہی لگتا ہے یہ سچ بھی ہو سکتا ہے چلو کمنٹ میں بتاؤ آدھی پروس کے ساتھ سالار کا ٹیزر لانچ ہونا چاہیے یا نہیں آئیڈیا کیسا ہے اور کیا لگتا ہے سپٹیمبر میں جوان کے ریلیز سے سالار کو کوئی پروبلم ہو سکتا ہے یا پھر دونوں فلم اپنے اپنے ٹریک پر چلتے ہوئے نکل جائیں گے باقی کچھ سوال یا سکایت ہو تو کمنٹ میں بتاؤ یا میرے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہو چینل پر پہلی بار آئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں رام رام جہین